موسیقی تو اس کے بعد نیکسٹ تھیوری جو ہے یہ اریکشن کی تھیوری ہے یہ پھر سٹار سے یہاں آگے سلائیڈ دیں اریکشن کی جو ٹوٹل سٹیجز ہیں یہ آٹھ سٹیجز اس نے دیئے ہیں اور یہ پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ کے اندار یا سوشل ڈیویلمنٹ دونوں چیزوں کی اس میں آ جاتی ہے چیزیں ٹھیک ہے کہ اس کی پرسنیلٹی کے اندار جو پازیٹیو ٹریٹس یا کچھ نیگٹیو ٹریٹس جو ہیں بچے کے اندر کس طرح ڈیویلپ ہوتی ہیں بات دریجہ آستا آستا کس سٹیج پہ کون سی چیز اس کے اندر جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے یہ اس میں ہے اس کی سب سے پہلی سٹیج جو ہے وہ سٹیج وان ہے اس کی ایج جو ہے وان سے لے کے ایک سے دو سال تک کی جو ہوتی ہے اس کے اندر یا تو بچے کے اندر ٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا یا مسترسٹ ڈیویلپ ہوگا ٹرسٹ کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے کہ جو بچے کی پیرنس جو فرض کریں ہوتے ہیں کہ بچے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں بچہ روتا ہے تو ماں جو ہے اس کو فیڈ کرتی ہے اس کو خراغ دیتی ہے تو اس سے بچے کے اندر جو ہے نا ایک ٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ یہ سمیتا ہے کہ مجھ پہ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے گی تو یہ لوگ میری ہیلپ کریں گے مجھے اس مشکل سے نکالیں گے تو وہ ایک ٹرسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب اس کو کنزسٹ آہ کنزسٹینٹسلی اس کی کیر کی جاتی ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر ٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے ٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ہوپ کریئٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیشہ جو مستقبل ہوتا ہے فیوچر جو ہوتا ہے وہ اس کے حوالے سے آپ کہہ لیں کہ وہ تھوڑا سو ہوپ فول ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لگے نگر اس ایج کے میں بچے کا خیال نہ رکھا جائے بچے کو مطلب اس کی جو ضرورتیں ہوتی ہے بچے کی وہ پوری نہ کی جائے بچہ روتا رہے ماں اس کا خیال نہ کرے تو اس کے اندر مسٹرسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مسٹرسٹ کے آئے کہ اس کو لگتا ہے کہ ان کو میرا حساس نہیں ہے کل کو بھی اگر مجھ پہ کوئی مشکل آئے گی تو یہ لوگ میرا خیال نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں جہاں پہ پہلے میں نے کہا ہے کہ بچے کے اندر آئی ڈیویلپ ہوتی ہے ہوتی ہے تو اگر مسٹرسٹ ہو تو اس سے بچے کے اندر ایک فیر ڈیویلپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ فیر جو ہے نا وہ فیر اس کے ساتھ اگلی آگے زندگی میں چلتا رہتا ہے اس کو لگتا ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا ریڈنگ کر لیجیے گا سلائیڈز میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ریلیٹیڈی لکھا ہے میں نے اچھا اس کے بعد ہے سیکنڈ سٹیج اس کی آٹونومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤڈ ٹھیک ہے یہ ایج اس کی ہے ٹو سے لے کے ٹھری یار تک کی جو ایج ہے اس میں ہوتا ہے یہ اکارڈنگ ٹوڑی ایریکسن چلتن ایڈ ڈس سٹیج آر فوکس ڈاؤن ڈیویلپنگ ایس سینس آف پرسنل کنٹرور اور فیزیکل سٹیل آسکیلز اینڈ سینس آف انڈیپینڈنس ٹھیک ہے اس سٹیج میں بچوں کے اوپر نا پرسنل کنٹرور وہ ہوتا ہے فیزیکل سکیلز ان کے اندر آتی ہے ٹھیک ہے مطلب فیزیکل سکیل سے مراجی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں چیزوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہیں چل سکتے ہیں چھوڑا سا ٹھیک ہے یا لڑک کچھ نہ کچھ وہ اپنے اوپر نا فیزیکل کنٹرول سیخ لیتے ہیں تو فیزیکل کنٹرول جو ہے وہ ان کے اندر کیسے آتا ہے وہ ٹرائل انڈ ایرار سے آتا ہے ٹھیک ہے بچہ جو ہے وہ ایک بار فیڈر پکڑے گا وہ اس کے ہاتھ سے گرے گا پھر فیڈر پکڑے گا تو اس طرح ستہ ستہ اس کے اندر جو ہے نا وہ چیز ڈیویلپ ہوتی جائے گی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو آج پہر ہلا رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو انکریج کرنا ہوتا ہے ٹھیک اگر آپ بچے کو انکریج نہیں کریں گے تو بچے کے اندر شیم آہ کریں گے تو آٹا امنمی ڈیویلپ ہوگی بچے کے اندر ٹھیک اس کے اندر انیشیٹیو لینے کی جو سلاحیات ہے وہ ڈیویلپ ہوگی بچے کے اندر لیکن اگر بچے کو ڈیسکریج کیا جائے گا تو اس کے اندر شیم آہ ڈوٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگا ار ایکسن سٹیٹ دیٹ ایٹ اس کریٹیکل دیٹ پیرنٹ آلاف دیر ٹھیک ہے کہ بچہ جو ہے وہ کوئی غلطی بھی کر سا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ٹولی ریٹ کیا جانا چاہیے اس میں بچہ کیا غلطی کر لے گا چیز کو صحیح طور پر پکڑ نہیں سکے گا یا اس کا ہاتھ میں پکڑے گا تو وہ گراہ دے گا یہ چھوٹی مٹی چیز نہیں ہوگی تو اس میں بچے کو مطلب آپ اس کے ساتھ سکتی سے پیش آئیں گے یا اس کو جڑکیں گے تو اس کا جو وہ آیا ہے آٹنومی وہ متاثر ہوگی بچے کی ٹھیک اس کا لاسٹ پیرا گراف پہ بلائیں دیکھیں لکھو ایک سپود چیلڈن اور کٹیٹی سائز آورلی کنٹرول اور ناڈ گیون دی اپرچونٹی تو ایزار دیمسیل فیل آن ایڈکیٹ ان دیار ایبیلیٹی تو سروائیو اور می دن بکام آورلی ڈیپینڈنڈ اپا آن ادرز کہ بچے کو اگر آپ آ اس کے اندر آٹنومی ڈیویلپ نہیں ہونے دیں گے اس کو کریٹی سائز کریں گے تو بچے کے اندر یہ فیلنگ آیا جائے گی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یا یہ چیزیں جو ہے یہ میرے بات سے بہر ہیں تو بچہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ باقیوں پہ ڈیپینڈنڈ ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی لائف میں بھی کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر انیشیئیٹیو لینے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے کچھ بچے جو ہیں وہ ہمیشہ ہر لیوال پہ جا کے ڈیپینڈنڈ رہتے ہیں ہمیشہ ہر کہاں جو باقیوں سے پوچھتے ہیں پہلے پھر اس کو کامگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہے یہاں پہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد اس میں تھرڈ سٹیج ہے انیشیئیٹیو ورسز گلڈ ٹھیک ہے ڈیز آر پارٹیکولر لیوالی ریپیڈ ڈیویلپنگ ڈیویلپنگ یارز ان چیلڈز لائف یہ جو آگے نیکسٹ ہیں تھیری سے لے کے فائیو یار دک گل بن ٹھیک ہے تو یہ دو سے لے کے ٹھری سے فائیو یار تک یہ جو ہوتی ہے یہ بچے کی ایک ریپیڈ گروہ ہوتے اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے بچہ جو ہے وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو بیویئر ہوتا ہے وہ بھی بڑا آپ کہہ لیں کہ وائولینٹ بیویئر ہوتا ہے بچے کو آپ اس کو کسی کام سے رکنے کی بھی کوشش کریں گے تو وہ رکے گا نہیں وہ اپنی مرضی سے کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کی یہ سلائٹیں جو ہوتی ہیں ان کو positively use کرنا ہے positively آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ بچے کے اندر آپ ایک جو sense of responsibility ہے وہ create کرنے کوشش کریں اس کو کہیں کہ یہ آپ کی کھلونے آپ نے ان کو صحیح جگہ پر رکھنا ہے آپ نے کپڑوں کو آپ نے صحیح رکھنا ہے آپ نے بالوں کو جو ہے وہ آپ نے خود گنگی کرنی ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے بچے کے اندر آپ نے اس سیج کے اندر develop کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بچہ تھوڑا سا violent بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ اس کو منع کریں گے نا کہ آپ نے بیعت نہیں جانا کھیلنے تو وہ پھر بھی چلا جائے گا تو اس میں بچے کو یہاں پہ آپ بھی زیادہ روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے ہوتی ٹھیک ہے آپ کریں گے تو اس کے اندر جو initiative کی بجائے guilt آہ بچہ guilty feel کرے گا اور وہ چیز اس کی personality کا حصہ بن جائے گی کیونکہ یہ سیکنڈ پیرا گراف اس کا پڑھیں children begin to plan activities make up games and initiate activities with other کہ بچے جو ہیں وہ اپنے جیسے بچوں کے ساتھ مل کے پلانیں کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے کھلنا ہے کونسی activities کرنی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں تو وہ یہ سیج کے اندر ان کے اندر یہ سلائٹیں پھر اس سے آگے ڈیویلپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو criticize کریں گے اس کو روکنی کی کوشش کریں گے اس کو آہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے بچے کو تو اس کے اندر آہ sense of guilt جو ہے وہ create ہو جائے گی اس کے بعد اس کی fourth stage ہے industry versus inferiority یہ پانچ سے لے کے بارہ سال تک کی ہے جو ہے industry جو ہے بچے کے اندر مطلب وہ skills جو ہے وہ بچہ show کرنا چاہ رہتا ہے کہ اس کے اندر جو skill ہے وہ اس کی master show کرنا چاہ رہتا ہے اس cage کے اندر بچہ اس کا یہ کہہ رہے industry کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ چیزوں کو explore کرنا چاہ رہتا ہے مزید آپ اس کو کھلونے لا کے دیں آپ اس کو کو کار آپ نے لا کے دے دی کھلنے والی چابی سے چلنے والی تو وہ ایک دن تو اس کو چابی سے چلائے گا دوسرے دن وہ ساری کھول کے بیٹھا ہوا ہوگا کہ یہ چلتی کیسے اس کے اندر ایسی کیا چیز لگی ہوئی ہے جو اس کو ہم چابی گھوماتے ہیں اور یہ چلنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ explore کرنے کی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں اس stage کے اندر بچے کے اندر زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کو ہم elementary school age بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ بچے کی وہ اس کا ایک circle جو ہے وہ وسیع ہو چکا ہوتا ہے پہلے تو وہ گلی پھلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا پچھلی stage کے اندر جہاں پہ وہ school میں آ جاتا ہے وہاں پہ اس کا جو سوشل سلکر ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈیویلپ ہو جاتا ہے it is at this stage that the child's peer group will gain greater significance and will become a major source of the child's self-esteem تو اس age کے اندر جو پیر گروپ ہے وہ زیادہ role play کر رہا ہوتا ہے جن بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے بچہ the child now feel the need to win approval by demonstrating specific competencies that are valued by society and begin to develop a sense of pride in their accomplishment اس میں بچے کے ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس کو باقی جو ہے نا وہ praise کریں گے یہ بڑا اس نے کام کیا مضالہ وہ کھیلتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں باقیوں سے اچھا کھیلوں باقیوں کو لیڈ کروں بچوں کو ٹھیک ہے تو اگر باقی بچے جو ہے وہ اس کو پریز کریں گے اس کی ٹھیک اس کی تعریف کی تائیگی کہ وہاں زبردہ صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو وہ بڑا سیٹسفائی ہوگا خوش ہوگا تو اس سے if children are encouraged and reinforced for their initiative they begin to feel industrious ٹھیک ہے کہ اگر ایسی ایج میں بچوں کو آپ انکریج کریں گے ان کو initiative لینے دیں گے تو اس سے بچے جو ہے وہ industrious فیل کریں گے industrious مطلب کہ وہ خود کو competent سمجھیں گے وہ سمجھیں گے کہ میرے اندر یہ سلائٹیں ہیں میں یہ کام کر چکا ہوں کر سکتا ہوں میرے اندر کے یہ کام کرنے کی صلاحیت ہے ٹھیک اسے confident جو ہے وہ بچے کے اندر develop ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ جو میں goal set کرتا ہوں وہ میں achieve کر لیتا ہوں ٹھیک ہے if this initiative is not encouraged if parents are teacher restricted then the child begin to feel inferior doubting his own abilities and therefore may not reach his own potential کہ اگر بچے کو parents یا اس کے teacher جہاں پہ زیادہ دبا کے رکھنے کی کوشش کریں گے تو بچے کے جو اصل potential ہوگا وہ بہر نہیں آئے گا اس کی سلائٹیں جو ہے وہ اندر دبی رہ جائے گی یہ سیج کے اندر ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ explore کرنے کی بچے کی ہوتی ہے انڈسٹریلی آپ agree کرتے ہیں یا اس پہ کسی کو کوئی اتراز ہے میں ایک سے کوئی اتراز نہیں ہے مچھا اچھا اس کے بعد ہے identity versus role confusion یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے adult sense age ٹھیک adult sense age جو ہوتی ہے وہ بچے کی high school age ہوتی ہے high school کہہ لیں یا intermediate جو اس کی qualification ہوتی ہے higher or higher scanty education جو ہوتی ہے scanty اور higher scanty education وہ اس میں آ جاتی ہے اور یہ جو اس کی ایک decision لینے کی ایج ہوتی ہے کہ اس نے آپ کو کس طرف لے کے جانا ہے دیکھیں نا جب ہم nine test میں بچوں کو admission دیتے ہیں تو وہاں بھی وہ decision لیتے ہیں کہ ہم نے arts کی field میں جانا ہے science کی field میں جانا ہے یا computer کی field میں جانا ہے اس طرح جب بچے آگے first year second year میں جاتے ہیں تو medical میں جانا ہے یہ engineering میں جانا ہے computer میں جانا ہے کس subject میں جانا ہے تو یہ ان کی identity develop ہونے کی ایج ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں لحاظ سے intermediate age ہوتی ہے ایک تو ان کی education کے لحاظ سے بھی intermediate age ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ بچوں کو اپنی ایک آگے next life ان کو select کرنی ہوتی ہے کہ میں نے کس ایج میں جانا ہے میں نے doctor بنانا ہے میں نے engineer بنانا ہے مطلب ایک وہ اپنی identity بنانے کی چکر میں ہوتے ہیں اس ایج میں بچے دوسری یہاں پہ adult sense جو ہے وہ adult hood میں داخل ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک اٹھارہ بیس سال سے آگے جو ہے وہ adult hoodie شروع ہوتی ہے اگر ہم وہ developmental stages بھی پڑھیں تو تو اس لحاظ سے یہ ایک important age ہوتی ہے بچے کی during this stage adults have reached for a sense of self and personal identity through an intense exploration of personal value belief and goal مطلب بچے کے جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک value system develop ہوتا ہے اس کے کچھ belief ہوتے ہیں وہ کچھ goals اپنی life کے اندر select کرتا ہے ٹھیک ان جو بچے آگے کامیاب ہوتے ہیں نا مطلب آپ کے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو ایک اس age میں آگے بچے ایک goal set کرتے ہیں کہ میں نے engineer بننا ہے یا میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا میں نے army officer بننا ہے تو یہاں پہ وہ identity ان کی جو ہے وہ select ہو رہے ہیں دوسرا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چار ہوتے ہیں کہ اس کی اشناک جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے یہ بھی ایک اس age کے اندر اس کے بعد next six stage جو ہے یہ intimacy versus isolation یہ galvan اٹھارہ سے تیس سال تک کیج ہوگی یہ میں نے یہاں پہ year mention نہیں کیے یہ ادھر 40 تک آگی ہے لیکن 30 تک کلو اس کی دیکھ لیتے ہیں تو intimacy versus isolation کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیس سال کیج آپ کے اس کو کہہ لیں کہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ بچہ آہ بچہ تو نہیں ہوا اب تو بڑا ہو گیا تو اس intimacy کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کو کسی ایک ایسے شخص کی تلاش ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کے intimate contact ہو گہرہ تعلق ہو مطلب friendship ہو یا وہ اس کی اشادی کی جاتی ہے اس یہ جی کے اندر تو مطلب وہ جہاں تو اس کے ایک ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی feelings اپنی سارے plans جو ہیں وہ share کر سکے اس کے اوپر وہ trust کر سکے ٹھیک ہے اور اگر وہ اس میں کام جاب نہیں ہوتا تو پھر وہ isolation میں جلا جاتا ہے تنائی کا شکار ہو جاتا ہے وہ اگر وہ کام جاب ہو جاتا ہے تو ایک strong relationship ہوتا ہے جو اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ longitude less یا isolation کا شکار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے generativity versus stagination یہ 40 to 65 کی ایج ہے بعض جگہ پہ 60 تک لکھا ہوا ہے جہاں جگہ پہ 65 تک لکھا ہوا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ 40 تک اس نے سیکھ لیا ہوتا ہے مطلب اس کی learning جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے اب اس نے اس کو آگے transfer کرنا ہے ٹھیک ہے جو کچھ وہ سیکھ چکا ہوتا ہے اب وہ اپنی next generation کو وہ transfer کرتا ہے ٹھیک اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی پیچھے کی life جو ہے بڑی successful رہی ہے جہاں پہ اس نے پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہے تو وہ تھوڑا سا اچھے طریقے کے ساتھ وہ چیزیں آگے transfer کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ transfer نہیں کر سکتا تو پھر وہ stagination جو ہے مطلب وہ اس کے اندر develop ہو جاتی ہے اب یہ کہہ لیں کہ اس کی جو development تھی وہ رک جاتی ہے اس کی ٹیک اس کے بعد اس کی last stage ہے integrity versus disappear ego integrity یہاں پہ وہ اب اس کی یہ retirement ہے جو ہوتی ہے 65 year سے یا 60 year سے آگے کی جو ہے جوتی ہے جس کو ہم retirement کی age بھی کہتے ہیں اس میں اس کے پاس وہ چونکہ باقی کاموں سے فارق ہو جاتا ہے آدمی تو اب اس کے پاس time ہوتا ہے وہ سوچنے کا کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ کتنی کامیاب رہی ہے ٹھیک اگر وہ آپ سمجھتا ہے نا کہ میں نے بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے میں نے بڑے time petition لیے ہیں جو میں achieve کرنا تھا میں نے کر لیا ہے تو اس کے اندر جو virtue of wisdom وہ develop ہو جاتی ہے مطلب وہ آپ نے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا کال ماندہ آدمی ہوں ٹھیک اور پھر وہ لوگوں کے مشورے دیتا ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی جو ہے نا وہ کام جاب نہیں رہی فلان جگہ پہ مجھے یہ کرنا تھا فلان جگہ پہ میں نے یہ فیصلہ غلط لیا ہے تو پھر اس کے اندر ایک مایوسی کا answer جو ہے وہ develop ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا آج کا lecture تھا آہ دونوں theories جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے ٹائیمنٹ کو کبر کیے جائے یہاں تک کوئی question ہے تو آپ میرے نا تک سٹیجر وہ miss ہوگی ہے kindly وہ revise کر دیں وہ مجھے دکھا دیں میں وہ copy کر لیتی ہوں یہ سلایڈ جو ہے نا یہ میں شیئر کر دوں گا گروپ کے اندر وہ کو کوئی نیشہ ساری مجھے ذرا دوبارہ بتا دیں جنریٹی ویٹی ویٹی ورسل سٹیگنیشن جنریٹی ویٹی کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس نے سکھا ہے نا وہ اپنی نیکس جنریشن کو سکھا رہا ہوتا ہے جو کچھ یہاں پہ دیکھنا یہ لکھا ہے we gave back to society by raising our children being productive at work and participating in community activities and organized جو کچھ یہ اوپر ناوٹیفکیشن آ رہا ہے میٹنگ انہوں نے کبھی میٹرے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے سوسائٹی سے وہ جہاں پہ وہ اس نے سوسائٹی کو ریٹارن کرنا ہوتا ہے جنریٹی ویٹی کے اندر وہ دو طرح سے یا تین جو جتنے بھی اس کے پاس possible method ہیں وہ ریٹارن کرتا ہے ایک تو اس کے بچے ہوتے ہیں وہ بچوں کی پروریش اچھی کر کے جس طرح اس کی پروریش ہوئی ہے وہ اس کو آہ ریورس کر رہا ہوتا ہے دوسرا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے وہ اپنے کام کے اندر اس کا ازار کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اچھے طریقے سے جو اس کی جاب ہے وہ اس کو فل فیل کرنے کوشی کرتا ہے اپنا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے پورا کرتا ہے دوسرا وہ سوسائٹی نے جو کچھ اس کو دیا ہوتا ہے وہ سوسائٹی کو ریٹارن کرنے کوشی کرتا ہے مثلا سوسائٹی میں فائز کریں ری فارمز بغیرہ لانے کی بھی آ کے ٹرائی کرتا ہے یہاں پہ تھا یعنی سیر اپنے bad اور good experiences based پر بالکل ایسا ہی ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ آگے transfer کرنا ہے اس نے آپ 40 age تک اس نے سیکھا ہے 40 age کے بعد اس نے جو کچھ سیکھ لیا ہے آپ اس کی آگے transfer کرنے کی ہے آپ اس کی سیکھنے کی age نہیں ہے آپ اس کی سکھانے کی age ہیں تینکیو سساں اللہ حافظ موسیقی